اسلام علیکم دوستو میرا نام محسین آپ دیکھ رہے ہیں سیمن محسین دوستو آپ کو میں بتاؤں کہ سیمن کیا ہوتا ہے سی فیرر کیا ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں بتا کہ سیمن کیا ہوتا ہے سی فیرر کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو جیسے ایک ملک سے دوسر ملک تجارت ہوتی ہے سمندر کے ذریعے چائنہ سے آپ نے کچھ مال مانگا ہے وہ سمندر کے ذریعے سمندری جہازوں کے ذریعے آتا ہے کنٹینر آتا ہے بڑے بڑے تو یہ سمندری جہاز چلتی پھرتی فیکٹری ہوتی ہے آپ کے علاقے میں جیسے بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں اور وہاں پر ہر قسم کے جنریٹر انجن بڑے بڑے میکینکل چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ٹیکنیکل چیزیں ان کو چلانے کے لیے ٹیکنیکل سٹاپز درکار ہو گئے کوئی الیکٹرکل کا بندہ بھی کام کرتا ہے جو اپنی فیلڈ کا وہاں پہ کام کرتا ہے مینٹیننس کی لوگ الگ ہوتے ہیں منیجمنٹ کی الگ ہوتے ہیں میکینکل کی الگ ہوتے ہیں جو انجن صحیح کرتے ہیں کوئی الیکٹرکل کو سنبھالتا ہے تو یہ سارے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح سے سمندری جہاز جو ایک مل سے دوسرے مل سے تیسرے مل پوری دنیا کے سمندروں میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے اندر بڑے بڑے انجن لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے جنیٹر لگے ہوتے ہیں جو وہاں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں ان سب ٹیکنیکل چیزوں کو چلانے کے لیے وہاں پر الیکٹرکل میکینکل منیجمنٹ ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں دوستو یہ کانٹریک پر کام کرتے ہیں کمپنیوں کے ساتھ اور ایک سال دو سال آٹھ مینے چھ مینے اس طرح کے کانٹریک ہوتے ہیں اور یہ سمندر میں ہی رہتے ہیں جہاں جہاں جہاز جاتا ہے جہاز کے ساتھ یہ جاتے ہیں کیونکہ جہاز میں انہوں نے کام کرنا ہو دے تو جو لوگ سمندری جہازوں میں کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں چاہے الیکٹریکل کیوں چاہے میکینکل کیوں ان کو سی مین کہتے ہیں یا سی فیرر کیتے ہیں یا سیلر بھی کہتے ہیں تو دوستو اب اگر آپ نے میٹرک کیے یا آپ نے ڈپلومہ کیے یا آپ نے انجینئرنگ کیے یا آپ نے بیچلر کسی بھی فیلڈ میں ٹیکنکل فیلڈ میں کیا ہے تو آپ بھی شپ میں کام کر سکتے ہیں آپ بھی سیمن بن سکتے ہیں کس طرح سے بن سکتے ہیں اس کے لئے کچھ دوکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ دوکومنٹس کیسے بنانے ہیں وہ میں آپ کو اسی چینل میں بتاؤں گا اسی چینل کی ویڈیوز میں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کیسے کیسے سارا کام آپ نے کرنا ہے تو دوستو آپ اگر بننا چاہتے ہیں سیمن اور جیسے کہ مشہور ہیں ان کے فائدے کچھ یہ ہیں کہ شپ میں کام کرنے پر آپ کا خرچہ زیادہ کچھ نہیں ہوتا جو سیلری ہوتی ہے تقریباً وہ بچہ دو دی ہے کیونکہ کھانا بینہ واہی کا ہوتا ہے ریایش واہی پہ ہوتی ہے اور جو آپ کی سیلری آتی ہے وہ آتی بھی ڈالرز میں تو ڈالر مہنگا ہو یا سستہ ہو وہ پھر اسی حساب سے ملتی ہے آپ کو سیلری تو میٹرک والا بندہ آرام سے ڈالر میں تنخواہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ اس کا کچھ پروفیٹ ہوتے ہیں ایڈوانٹیج ہوتے ہیں اسی طرح سے ڈیس ایڈوانٹیج بھی بھو دیں آپ کو پورا پورا سال باہر رہنا پڑتا ہے سمندر میں رہنا پڑتا ہے کشتیاں اُلڑ جاتی ہیں اور اس طرح کے پروسیس بھی ہو جاتی ہیں تو دوستو آپ نے کس طرح سے سارا کام کرنا ہے پوری دنیا یہ کام کر رہی ہے آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو اس چینل میں انشاءاللہ بتاؤں گا سارا پروسیس بتاؤں گا اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انجوائے کریں اللہ